جی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ چونکہ آج کی احتمالی تاریخی ہے کہ امام تقیل صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہو کیونکہ آخری زیادہ اکثر روایات کی مطابق امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو اگر احکام شریعت کو دیکھا جائے تو امام کی زندگی کا جو شاید اہم ترین واقعہ ہے کہ امام کو مدینہ سے بغداد بولایا گیا اور بغداد میں پھر مامون یا اپنی بیٹیوں میں فضل کی شہادی امام سے کروانا چاہی بہت سارے بیغامات اس کے اندر ہیں اور فقی پہلو بھی اگر دیکھ جائے تو ایک بڑا اور خوبصور بیغام بھی ہے انشاءاللہ اسے بھی امیان کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے امام سے لیکن اس کے باوجود امام نے جو مہر پسند کیا اور خود مامون نے کہا کہ آپ کتنا مہر پسند کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا مہر ہونا چاہیے تو امام نے فرمایا کہ وہی مہر ہو جو ہماری دادی حضرت فاطمہ اور مامون نے اسے قبول کیا یعنی مامون اگر چاہتا تو اپنی بیٹی کا بہت زیادہ مہر بھی رکھوا سکتا تھا اور ام فضل بھی چاہتی تو زیادہ مہر بھی رکھوا سکتی تھی لیکن امام نے وہاں پر بھی نشاندے کی ہے کہ جو سنت قائم کی ہے ہمارے نانا رسول خدا نے اور ہماری دادی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سنت پر آج بھی ہم حمل کریں گے چاہے انسان کتنا ہی سربت بند کیوں نہ ہو جائے اپنی بیٹی کے لیے کتنا ہی بڑا مہر کیوں نہ رکھوا سکتا ہو یا دولہ جو ہے وہ کتنا ہی مہر افورٹ کیوں نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ اسی مہر کو قائم کرے کہ جو سنت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مہر پانس سو درہم تھا یعنی پانس سو درہم کا مطلب پانس سو سلور کوئنز اور سلور کوئنز زیادہ سی بات ہے کہ اس کی ایسی نہیں ہوتی کہ جو گولڈ کوئنز کی ہوتی ہے تو ایک متعادل مہر قرار دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اس سے کم رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہے تو بعض علاقوں میں جو شادی کے مسائلیں وہ اسی ویسے پیدا ہوئے ہیں کہ اتنا مہر لڑکیوں نے بڑا دیا ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ دولہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر مہر زیادہ بھی ہو تو میں افورٹ کر سکتا ہوں اور کوئی اس کے در مزائقہ نہیں ہے حرج نہیں ہے تو جس کی ویسے باقی جو آہ غریب بچیاں ہیں اور جو اتنا افورٹ نہیں کر سکتی ہیں ان کے لیے بڑی پریشانیاں کا سبب بن گیا ہے کہ آہ وہ مہر اپنا ویسا نہیں رکھوا سکتی تو امام نے فرمایا کہ پانس سو درہنگ اس کا ایکسٹریم مہر ہے اور تمہاری بیٹی ام فضل کا مہر بھی ہم اتنا ہی رکھیں گے اس کے بعد جب آہ اباسیوں نے جو فلفائے اباسی تھے اور امام ان کے دربار میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی اب امام تخیل صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اس طرح تو جو آلِ علی ہیں یعنی علاوی ہیں وہ ہم پر غالب آ جائیں گے کیونکہ یہ ویسے ہی اگر دیکھا جائے تو علم اور فضل کے اندر تقوی پریزگاری کے اندر ہم سے بہت بالتر ہیں اور اس کے بعد تم نے ولی عید بھی بنایا تھا تمہیں کہ بدر بزرگار کو بنایا تھا تو اب آہستے آہستے یہ حکومت میں شامل ہو جائیں گے اس سیاست میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا تو تم یہ کیا کر رہے ہو لیکن معمون بہت سمجھدار آدمی تھا اور تاریخ نے اسے معاوی آسانی قرار دیا ہے تو وہ چانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں اس لیے اپنے ان رشتہ داروں کو خاموش کروانے کے لیے ایک مناظرہ اس نے مناظرہ دیا اور کہا کہ یہ جو بچہ تمہیں بزارے نظر آتا ہے جو نو برس کا تمہارے سامنے بچہ یہ بچہ نہیں ہے یہ ابو طالب کی اولادوں میں سے اولاد ابو طالب کا جو بچپن ہے وہ اور ہوتا ہے کسی نے کہا کہ بیابا اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے تقیصہ پھول ہو جس میں وہ گلچن اور ہوتا ہے امام وقت ہوتے ہیں یہاں نو سال کے بچے ابو طالب کی اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے کیا کہنے ہیں سمال اللہ سمال اللہ واہ 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 تو نو سال کے بچپنے کے اندر تم یہ سمجھ رہو کہ یہ کوئی بچے ہیں یہ بہت زیادہ علم اور فضل لگتے ہیں لہٰذا اگر تم اپنے سب سے بڑے دنیا کے عالم کو بھی لے کر آو گئے ان کے مقابلے پر تو وہ بھی خاموش ہو جائے گا اس لیے سب سے بڑا عالم یحیاء اپنے اقسم جو قاضر و قضاد بھی ہے جیس جسٹسٹ ہے اور مختلف علوم پر وہ مہارہ رکھتا تھا اسے امام تقیق کے سامنے پیش گیا اب ذرا تصور کیجئے گا کہ جو ہمارے سب سے بڑے مشتہد ہیں وہ سب سے بڑے عالم ہوں ان کو ایک بچے کے سامنے بٹھا دیا جائے جیسے باتیں مجمہ جو دیکھنے والا ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ بچہ کیا جواب دے رکھتا ہے اس کے سامنے تو چھوٹے چھوٹے آسان آسان سوالات بھی کر لی جائے تو وہ بھی اس کے لئے مشکل ہو جائیں گے ایسا ہی ہے تو یا اپنے اقسم نے کہا کہ بیٹا تم سوال کرو تو معمول نے پہلے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان سے سوال کریں یہ وہ پسند کرتے ہیں یا اپنے اقسم نے اجازت لی کہ تم کیا بیٹا پسند کرتی ہو میں تم سے سوال کروں یا تم اس سے سوال کرو گے تو امام تقیق علیہ السلام نے پورے جاو جوال کے ساتھ اشار فرمایا کہ اے یحییٰ تم مجھ سے پہلے سوال کرو تو بہان اللہ سمجھ اللہ تو یحییٰ جو مختلف علوم کا ماہر تھا جب اس سے سوال کیا تو یہی احکام شریعت کے مناسبت سے سوال کیا جو ہمارا موضوع ہے فق ہی سوال کی اور فق ہی جتنے بھی چپٹرز ہیں اس میں جو مشکل ترین چپٹر جو آج بھی مراجین جس کو کہتے ہیں کہ مشکل ترین چپٹر ہے وہ ہے حج کا چپٹر کیونکہ نبی اکرام میں ایک مرتبہ ہی حج انجام دیا اور اسی کے اندر سارے احکامات موجود ہیں اور در ایسی بات ہے کہ ہر ایک مکہ کی سرزمین پر نہیں ہوتا کہ جو حج کے مناظر کو خریف سے دیکھ سکے اور اس کے مسائل کو ڈیفائن کر سکے اس لیے حج کے جو مسائل ہیں وہ سب سے ہر مشکل ہیں باغدار میں بیٹھ کر یہ مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ مکہ کا سوال کر رہا ہے حج کا سوال کر رہا ہے امام میں تقیز دے اس حج کے چپٹر کا بھی مشکل ترین سوال جو انسان کو کبھی پیش بھی نہیں آ سکتا کہنے لگا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حالت حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے امام تقیز علیہ السلام نے جواب بعد میں کیا پہلے کہا کہ تیرا سوال ہی عدورہ ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس سوال کے جواب میں سوالات کرنا شروع کی ہے یہ بتا کہ جو تُو کہہ رہا ہے کہ حالت احرام میں کسی نے شکار کر لیا تو وہ حالت احرام کونسا احرام تھا حج کا احرام تھا یا عمر کا احرام جس کا شکار کیا ہے وہ پہ چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سے شکار کیا ہے وہ پرندہ تھا یا غیر پرندہ کیا کہنے ہیں پہلی مرتبہ اس نے شکار کیا ہے یا پہلے بھی یہ گناہ کر چکا ہے اور کیا یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے یا دوبارہ steak گناہ کرنا چاہتا احرام چاہتا ہے کا وہ مسئلہ چانتے پوچھتے کام کر رہا تھا یا بغیر چانتے پوچھے کوغ Vousہ تھا جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو رات کا وقت تھا یا دن کا وقت دن کا وقت تھا اس نے جو شکار کیا ہے یہ حرم مکہ کے اندر کیا ہے یہ حرم سپائر ہل میں کیا اتنے سوالات امام تقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پیش کیے کہ وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ فرزندہ رسول آپ ہی ان سارے سوالات کی جوابات اتا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجمع میں جو خوشی کے لہر ہے البتہ دوسری طرح سے سقوط بھی ہے کہ آلِ علی کا ایک جشم و چراغ اس طریقے سے سب سے بڑے عالم کے سامنے آسانی سے جوابات دے رہا ہے اور امام نے پھر ایک ایک مسئلہ کو ڈیفائن کیا اور ایک ایک کفارے کو بیان کیا اور پھر امام کی باری آئی کہ امام اب سوال کریں تو امام نے بھی بہت سارے علوم تھے کہ جس پر سوال ہو سکتا تھا تاریخ کا علم بھی ہے لغت کا علم بھی ہے قرآن کا علم بھی حدیث کا علم بھی ہے لیکن امام نے بھی وہی سوال کیا جو اس نے کیا تھا اسی موضوع سے کیا جس موضوع سے اس نے کیا تھا تاکہ امام بتا سکے کہ تم جس موضوع میں سب سے اعداد مہارت رکھتے ہو ہم اس موضوع میں تمہیں شکست دے سکتے ہیں کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں سوال کیا اور امام نے برمائیا آ یہ بتاؤ کہ ایک مرد اور عورت ہیں صبح کے وقت جب مرد اس عورت پر نگاہ کرتا ہے تو اس کے لئے حرام ہے لیکن جب صبح کا وقت ختم ہوتا ہے زہر کا وقت داخل ہوتا ہے تو وہی عورت اس کے لئے اس کے اوپر نگاہ کرتا ہے حلال ہو جاتا پھر حرام ہو جاتا ہے مغرب کے وقت پھر حرام حلال ہو جاتا ہے پھر عشاء کے وقت پھر حرام ہوتا ہے اور پھر نیم شب پھر حرام ہو جاتا ہے وہ تو برشان ہو گیا کہ اسے ایک دو سوال کی علاوہ وقت مجھ معلوم نہیں تھی حرام اور حلال کیسے ہو سکتی ہے خاتون امام سے کہا کہ فرزند رسول آپ بھی بیان کیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دن کے اندر ایک ہی خاتون ایک ہی مرد کے لئے حلال ہو رہی ہے پھر حرام ہو رہی ہے پھر حلال ہو رہی ہے پھر حرام ہو رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمیں فقی نزاکتیں پتا چلتی ہے کہ اخلاقی پہلو پر ابھی ڈسکسنگ کیا جا رہا اس کے جو معاشرتی پہلو ہیں سماجی پہلو اس کو بیاننے کیا جا رہا ابھی صرف حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے زیادہ سے بات ہے کہ پیکٹیکل یہ اگر دیکھا جائے تو شاید ایسا کوئی بھی کیس نہ بنتا ہو لیکن امام صرف حلال و حرام سمجھانا چاہے ہیں اور یہ بتانا چاہہے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر آنے والے وہ ہیں کہ جو تمہیں حلال رسول بھی دیں گے اور حرام رسول بھی دیں گے سبحانہ حلال محمد حرام کیا ہے سبحہہہ سبح کے وقت جو مرد کے لئے عورت کو نگاہ کرنا حرام تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ وہ عورت کسی اور کی کنیز تھی تو کسی اور کی کنیز کو دیکھنا حرام پھر فرمایا کہ جب وہ حلال ہوئی تو اس طریقہ سے حلال ہوئی کہ اس شخص نے پھر اسے خرید لیا اور خود کی گنیز بنا لیا پھر وہ اس کے لیے حلال ہو گی دیکھتی پھر دوبارہ سے اسے آزاد کر دیا پھر حرام ہو گی اس کے لیے پھر اس سے نکاح کر لیا پھر حلال ہو گی اس کے لیے پھر سیغے زہار پڑا ایک خاص سیغہ ہے کہ ماں سے نسبتی جاتی ہے جس سے کفارہ واجب ہو جاتا اور حرام ہو جاتی ہے عورت تو پھر سیغے زہار پڑنے کی وجہ سے وہ تو عورت پھر حرام ہو گئی اس کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر حلال ہو گئی پھر اسے طلاق دے دی حلال دے دی تو پھر حرام ہو گئی طلاق کے بعد رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی تو ایک ہی عورت دن میں چار مرتبہ حلال ہوتی ہے اور چار مرتبہ حرام ہوتی ہے یہ حلال اور حرام کے مسائل وہی بتا سکتا ہے کہ جو وارث سبھان اللہ سبھان اللہ کیا خود صاحب آپ نے بیان کیا جی امام تاقیل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے وہاں پر بھرے مجمعے کے اندر داربار میں جہاں پر اشراف موجود تھے جن مسائل کو ڈسکس کیا وہ یہی فقہی اور شرعی مسائل ہیں انشاءاللہ پرودگار امام تاقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں شریعت محمدی کو سمجھنے اور اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ علیہ وسلم